جس طرح سے پورے دیش میں مسلموں کو لے کر تمام طرح کی راجنیتی اور چرچہ کی جا رہی ہے ایسے میں یوپی کے اٹاوہ جنپت کے ایک مسلم چھاترہ عریبہ نسیم نے کچھ ایسا کر دیا جس کے بعد ان کے شہر اور پریوار کا سر فقر سے اڑ گیا اصل میں انٹرٹینمنٹ چینل پر آ رہے کون بنے گا کروڑپتی میں حصہ لے کر اس جنپت کے نام کو روشن کر دکھایا ہے عریبہ نسیم نے آپ کی جانکاری کی نہیں بتا دیں کہ آنے والی 21 اور 22 نومبر یعنی آج اور کل اس پروگرام کے ہوسٹ امیتاب بچن کے سوالوں کا جواب بیباکی سے دیتی ہوئی نظر آئیں گی عریبہ ایسے میں جب ہمارے سموات داتا نے عریبہ سے بات کی تو انہوں نے بڑی بیباکی سے بات کرتے ہیں بہت ساری باتیں بتائیں آئی سنتے عریبہ کی زبانی ان کی باتیں عریبہ نسیم بی ایسی فائنلی ایر نرسری سے لے کے انٹر تک میرا لارڈ مدہ پپلک سکول میں ہوا ہے ایسا کچھ پرٹیکولر سوچا نہیں تھا کہ کیونکہ لوگوں کو دیکھتے تھے اٹھارہ سال دس سال سے ٹرائے کر رہے ہیں نہیں جا پا رہے تو سوچا چلو ٹرائے کرتے ہیں شاید قسمت میں ہو تو چلے جائیں تو ریجسٹریشن کیا پھر پلے آلانگ جو کی فون پہ گھر بیٹھے کھیلنے کا تھا تو اس میں بس کھیلتے رہے تو وہاں سے پھر سیلیکشن کال آیا جو کہ ہمارا بہتر لاکھ لوگوں میں سے سیلیکشن ہوا پھر بہت کڑی پرکریہ آڈیشن یہ ساری چیزیں رہیں پانسو لوگ ان میں تھے پھر ان پانسو میں جب وہ کامپیٹیشن ہوا آڈیشن ہوا ساری چیز پھر دس لوگوں کو سیلیکٹ کیا گیا جن میں سے ایک میرا بھی نام تھا تیاری کا تو سر ایسا رہا کہ اتنا موقع ہی نہیں مل پایا کیونکہ سب کچھ پندرہ دنوں میں اتنا اچانک ہو گیا کہ ہم خود نہیں سمجھ با رہے تھے کہ میری لائف میں اتنا بڑا چینج اگدم سے کیسے آ گیا تو بس تھوڑا سا کرنٹ افیرز وغیرہ تھوڑا پڑھ لیئے تھے باقی سب اوپر والے کے ہاتھ میں اور قسمت کے حساب سے پہنچ گیا آپ نے تو KVC میں پارٹسپیٹ کیا کتنی لاتھانے جو چکلنی تھی آپ سر یہ ابھی آپ اپیسوڈ آئے گا اس میں دیکھ لیجئے گا تو KVC میں بھاگ لینے کے بعد KVC میں بھاگ لینے کے بعد لائف میں یہ چینج ہے کہ جو میرا بچپن سے جو ڈریم تھا انکر بننے کا تو اب وہ سب کی طرف سے سپورٹ مل رہا ہے اور اب انشاءاللہ انکر بن کے دکھائیں گے سب کو سر وہ پیسہ آپ دیکھتے ہیں سر پہلے ملتو جائیں اب مل گیا ہے اب اسی حساب سے یوز کریں گے آپ سارا سب کچھ اب ٹی وی میں اپیسوڈ آئے گا ایک دو دن میں سب دیکھ لیجئے لائف میں میرا جو می نیم تھا جیسے ٹی وی میں دیکھتے تھے لوگ ڈانسنگ شو ہے یا کوئی بھی شو ہے سب پیرنٹس کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے آئیے مطبع پراؤڈ فیل کرتے تھے بس یہ لگتا تھا کہ میرے پیرنٹس یا میرے گھر والے میرے بڑے پاپا چاچو ان سب کو وہ کب موقع ملے گا کہ وہ پراؤڈلی کہہ سکے یہ میری بھتیجی یا میری بیٹی ہے تو بس یہی ایک ایم تھا جو کہ کی بی سی کے منج سے میرا پورا ہوا لائف میں آپ تو انکری بننا ہے ریالیٹی شوز اور نیوز سر کی بی سی کا تجربہ تو اتنا اچھا رہا کہ شاید دس بیس لاکھ روپے بھی خرچ کرتے تو وہ ایکسپیرینس نہیں ہو پاتا جو وہاں جا کے ہم سیکھے پیسہ میٹر نہیں کرتا ہے پیسہ تو ہر کو ہی کمارا ہے بٹ وہ جو فیم ہوتا ہے اس جگہ تک پہنچنا اور سیکھنا مین چیز سیکھنا ہوتا ہے آپ ہار جیت میٹر اتنا نہیں کرتی ہے سیکھنا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ ہر کمپیٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرو ہار نہ جیتنا وہ تو لائف ہے سیکھو ضرور ہر چیز سے امیتاب بچین سر کو جب پہلی بار دیکھا تو بھروسہ نہیں ہو رہا تھا میرے سامنے امیتاب سر بیٹھے ہیں جن کو لوگ ملنے کے لئے کروڑ روپے بھی خرچ کرتے پھر بھی ان سے ایک جھلک ان کو نہیں ملتی اور وہ سر میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کمفرٹیبل فیل کرواتے ہیں بلکل بھی ایسا لگتے ہیں کہ آپ ان کو کب سے جانتے ہیں ایسا بلکل نہیں لگتے ہیں کہ پہلی بار ملے اتنے اچھے سے بات کرتے ہیں سب کچھ بہت اچھے سے ایک دم کمفرٹیبل فیل کرواتے ہیں تب آپ سے کچھ بھی پوچھتے ہیں ہاں کی بی سی سے آنے کیا تو بہت زیادہ فیل ہو رہا ہے سیلبرٹی والا فیم مل گیا ہے پورا تو سنا آپ نے کیسے لاکھوں لوگوں کے بیچ سے نکل کے یہ باقی اپنی شیئر پریوار کا نام اوچا کر رہی ہے سچ بات ہے کہ اگر انسان میں جذبہ ہو تو انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے اور یہ بات دکھائی ہے اٹاوہ کی عریبانی ایس پی ای نیوز روم کے نیے کاشیف کرپورٹ